اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جان ساتھ یعنی والی اپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہونے والی یعنی والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نوشیروان جب گھر پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی بیوی دعا بہت زیادہ خوش ہوگی اس کو سمجھ نہیں آرہا ہوگا کہ وہ آخر کار خوش کیوں ہے وہ اس سے کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اسی طرح سے ہی خوش رہو تب ہی وہ نوشیروان کو بتائے گی کہ وہ صرف اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ نوشیروان کی محبت کی اکیلی ہی حق دار ہے لیکن دعا کی یہ بات فوراں ہی نوشیروان کو چپ جائے گی کیونکہ اس کے دل میں تو چور ہوگا اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ دعا کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور اس کا پورا پورا حق اس کو ہرگز بھی نہیں دے رہا دعا تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ نوشیروان کی اکیلی ہی حق دار ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ادھر فوراں نے نوشیروان کو شادی کے لیے پرپوس کر دیا ہے اور وہ روک کر اور گڑ گڑا کر نوشیروان سے یہ ریکویسٹ کرے گی کہ نوشیروان اسے شادی کر لے اس کی یہ بات سن کر نوشیروان سوچ میں ڈوب جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ادھر فوراں تو ہاتھ دھو کر نوشیروان کے پیچھے ہی پڑ چکی ہے وہ اس حد تک آگے کیوں نہ بڑے کیونکہ اس کو یہاں تک آنے کی اجازت خود نوشیروان نے دی ہے جب وہ اس کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہیں تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تب ہی نوشیروان اسے کہے گا کہ اگر مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہاں پر آ کر نہ بیٹھا ہوا ہوتا تب ہی وہ دونوں گھر سے باہر جائیں گے اور راستے میں دعا کی کال جب نوشیروان کے نمبر پر آئے گی تو یہاں پر فراہ کو بہت زیادہ جیلسی فیل ہوگی وہ جیسے ہی دعا کا نام نوشیروان کی موبائل کی سکرین پر دیکھے گی تو وہ فوراں ہی اس کا موبائل اٹھا لے گی اور جیلسی میں نوشیروان سے بولے گی کہ میرے یہاں پر ہوتے ہوئے میں تمہیں دعا کی کال اٹینڈ نہیں کرنے دوں گی اور نوشیروان بھی دعا کی کال اٹینڈ نہیں کرے گا لیکن اس سے یہ فکر ہو رہی ہوگی یہ آخر دعا اس کو کال کیوں کر رہی ہے اس لئے وہ فوراں ہی گھر جلدی پہنچنے کی کوشش کرے دوسری طرف جب دعا اپنے گھر آئی ہوئی ہوگی تو وہیں پری وہ اپنے اببہ کے ہاتھ میں ڈنڈا دے گی اور ان سے کہے گی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو بے شک آپ مجھے مار لیں اور اپنا حصہ اتار لیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اببہ پلیز آپ مجھے ماف کر دیں وہ روکر گڑ گڑا کر اپنے باپ سے اپنی کی گھلطیوں کی مافی مانگے گی اور اس کا باپ مجبور ہو کر آخر کار ہی اپنی بیٹی دعا کو ماف کر دے گا اور فوراں ہی وہ دعا کو گلے لگا لے گا یہاں پر دعا بہت زیادہ خوش ہوگی کہ آخر کار اس نے اپنے باپ کی محبت کو واپس پا لیا ہے